اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیا حال امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا اللہ پاک خوش اور عباد رکھے اور کرن خان کے بیلوک میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے کچنال آج ہم بنائیں گے کچنال کی ہانڈیاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کچنال کو توڑ رہی تھی میں نے کہا چلیں ویڈیو بھی ساتھ میں شروع کر لیتے ہیں اس طرح ہوتی ہے تو دیکھیں اس کی میرنڈیاں پیچھے توڑتی جا رہی ہوں اور اس طرح اس پر ڈالتی جا رہی ہوں اس پر ہم چکن بھی ایڈ کریں گے اور ماشاءاللہ بہت زائکے دار اور لازیز ہماری ہانڈی تیار ہوگی ہمارے کی تیاری کر لیا ہے کچنال کے لیے یہ دیکھیں حلدی لسن ادرکا پیسٹ نمک پیساو ادھنیا مرچیں دو دت تین ادر ٹوماتریں دو دت پیاز اور ہم نے گھی کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا گھی گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ساری چیزیں کٹھی ہی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ رفعان مسالے کو گھٹھا ہی بھون لیں گے ماشاءاللہ بہت آسان اور یوریک ریسپی ہے آپ سب کو بہت پسند ہوگی ہمیں تو بہت پسند ہے سب گھر والوں کے چنال چکن کے ساتھ بنی ہوئی تو آپ اس کو گوش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور چکن کے ساتھ بھی بہت اچھ رکھتی ہے تو مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے تو ہم نے ساتھ میں کچھنال کو دھو کے پھگو کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اتنا ہی مسالے کو دھونیں گے اس سے زیادہ نہیں بھونیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور چکن کو ہم نے اچھی طرح دھو لیا ہے دھو نہیں دھونے کے بعد سکوے ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرفعان تاکہ ہمارا چکن ہے وہ اس کے ساتھ بھولیں گے بسم اللہ اس کو اچھی طرح بھول لیں گے ساتھ میں ہمارا چکن بھول لیں گے ساتھ میں جو ہمارا مسائل ہے وہ بھی اچھی طرح بڑھ دے گا مکس ہو جائے گا کچنال کو ہم نے توڑ کے پانی میں بھگو کے رکھ دیا یہ دیکھیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ تو یہ دیکھیں یہ اچھی طرح ساف ہو چکی ہے آپ دیکھ ستے ہیں کتنا پیارہ کلر آ رہے ہوں ساتھ میں ہمارے چکن کو بھون رہے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا پانی کا چٹا دیتے رہیں اور اس کو بھونتے رہے ہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا چیت AA دیکھیں اب ہم اس میں کچنال imagem کر دیں گے اسی طرح دھو کے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ آج ہم نے مفتاری میں اس کی تیاری کی ہے تو باقی بس ہم پکوڑے ساتھ میں بنائیں گے اور تو زیادہ کچھ نہیں تو یہ دیکھیں کیونکہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو افطاری میں ہم نے بس اتنی ہی چیزیں بنانی ہے کیونکہ کل بھی آپ کو پڑا ہے میرا اپریٹ ہوا ہوا ہے تو اس لئے اتنی کل بھی میں نے بنائی ہیں چیزیں بسم اللہ فرم تو تھکاور سی ہو گئی ہے اور اوپر سے روزہ ہوتا ہے تو اس لئے زیادہ نہیں کر سکتی کام تو آج ہم صرف افطار میں یہ چند چیزیں بنائیں گے اور اللہ کا شکر ہے لاک لاک شکر ہے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کسی چیز پر بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اللہ جتنا دے جتنا آپ کر سکیں شکر ہے اللہ کا اللہ کے رزق سب میں شکر ادا کرنا چاہیے اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھاپ دیں گے بسم اللہ اس قدم اتار کے دیکھتے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ رہا ہے اور ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح ہم پھون لیں گے کیا کہ تاہم آ چکا ہے اب اس کو پھونے گے یہ کل جائے گی اچھی طرح ماشاءاللہ بہت پیارا کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو اچھی طرح بھون رہے ہیں اور یہ سبزی بہت کم دنوں کے لیے آتی ہے اور یعنی کہ بہت جلدی اس کے پھول کھڑ جاتے ہیں اس لیے یہ بہت کم دنوں کے لیے آتی ہے اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ کا ذائقہ بہت مزہدار ہوتا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ آپ یہ گھر میں بنائیں بہت مزہدار بنتی ہے چکن کے ساتھ گوش کے ساتھ کیمے کے ساتھ بہت لا جواب بنتی ہے اور میری یوٹو فیملی کا بہت بہت شکریہ جو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں سکرائب کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ مجھے بھی آپ سب دیکھیں گے اتنی سپورٹ کریں گے اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے بہت بہت شکر ہے آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے جو آپ میری سپورٹ کر رہے ہیں بسم اللہ میں بہت خوش ہوتی ہوں دیکھتے ہوں جب آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں کمیرس کرتے ہیں میرے دل میں بہت حنسلہ افضائی ہوتی ہے ورنہ اکثر لوگ کہتے تھے آپ مد کوکن کا چینل بناو آپ نہیں کر سکوگی نہیں بنا سکوگی نیارسل کی سپورٹ دیکھتے ہوں تو بہت خوش ہوتی ہوں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ چلیں میرے بہن بھائی میری ریسیپی دیکھنے کے لیے اب اس کو تھوڑی سی دیر ہے اب اس کو بھون کے ہم مسالہ پیس لیں گے گرم مسالہ تو اس کے اوپر ڈالیں گے تو ماشاءاللہ کو میں پھینل لک اس کے دکھیں ہم نے اس کو بھون لیا اچھی طرح جب دیکھیں اس طرح ہماری جب کچھنال ہو جائے گی ماشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پاس سے یہ دیکھیں اچھی طرح جب بھون لیں گے یہ گل جائے گی اچھی طرح وہ پھر ہم نے آگ اس کے نیچے بند کر دینا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ڈالیں گے زیرہ فینل لک میں آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہم اس پر زیرہ ڈال دیں گے پیس آبا بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم مسالہ زیرہ اب اس کو ہلا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی شان کیا خوشبو آ رہی ہے روزہ لگنے لگیا ہے تو ہمیں اس کا آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں فینل لکھ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور آپ سب کو تیسری افطاری مبارک اور دعا ہے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور عباد رکھے جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ میں آپ اولاد کو نیک و فرمدار کریں رمضان شیئر سب مسلمانوں کو نصیب کریں اور اس ویلو کے ساتھ کرن خان کو اجازت دیں امید ہے آج کی ریسے پہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی اور اس دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ